تحریک لبیق پاکستان حق پر ہے یہ کہنا ہے جناب چیف جسٹس قادی فائد عصاقہ آج فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو درخواستیں تھی ان کے اوپر سماعت ہوئی اور تحریک لبیق پاکستان ان تمام میں سرخرو ہوئی تمام تفصیلی طور پر کیا دلائل دیئے گئے اور کیا سماعت ہوئی دیکھتے ہیں اس مکمل ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان حمزہ اشتیاق ناظرین سب سے پہلے معذرت کہ میں کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے دو روز ویڈیو نہیں بنا سکا آپ لوگوں کو اویر نہیں رکھ سکا لیکن یہ جیسے ہی ایک اہم ترین نیوز آئی ہے تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنانا لازمی سمجھا ابھی بھی کچھ طبیعت ناساز ہے لیکن پھر بھی ویڈیو جو ہے بنانا لازمی تھا کیونکہ اس حوالے سے کہ تحریک لبیق پاکستان کو سرخرو کر دیا گیا ہے اور یہ بڑے بڑے لوگ تسلیم کر گئے ہیں کہ حق پر تھی تحریک لبیق پاکستان اور اس وقت خادم حسین رزی صاحب نے جو سٹانس لیا تھا جس مدے کو اٹھایا تھا اور جو پھر ان کے اوپر تشدد اور ظلم ہوا تھا اس تمام میں تحریک لبیق پاکستان حق پر ہے اور آج حق اور سچ مکمل طور پر ثابت ہو گیا ہے اور تمام دشمنوں نے بھی جو کہ اس وقت اس تمام پروپیگنڈا میں شامل تھے فیضاباد دھرنے میں لوگوں کے اوپر تشدد کرنے میں ملوث تھے تمام لوگوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے تمام لوگ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ جو تحریک لبیق پاکستان نے فیضاباد میں دھرنا دیا تھا وہ مکمل حق پر تھی اور ہم سے ظلم ہوا ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں ناظرین ویڈیو مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کے تمام حقائق اور تمام دلائل جو آج اس کمرہ عدالت میں بولے گئے اور آگے سے قاضی فائز حصہ صاحب کیا کہتے رہے یہ انتہائی دلچسپ ہے آپ کو ان دلائل سے ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس حد تک تحریک لبیق پاکستان جو ہے خاموش رہ کر بھی اپنے تمام تر موقف کو تسلیم کروا چکی ہے اور اپنے دشمنوں سے بھی تسلیم کروا چکی ہے اب چلتے ہیں آگے اس تمام سمات کے اوپر کے کیا کیا دلائل دیے گئے فیضابہ دھرنا نظر سانی کیس کی سمات شروع ہوئی چیف جسٹس کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی ابھی ہم درخواستیں واپس لینے کا حکم نہیں دے رہے صرف بیان ریکارڈ کر رہے ہیں یہ کہنا تھا چیف جسٹس قاضی فائز حصہ صاحب کا سب سچ بولنے سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہمیں کہاں سے آرڈر آئے تھے ایسا ظلم کرنے کے لیے ہم نے بغیر جو ہے وہ حق اور سچ کو جانے اس کی تفریق کیے بغیر جو اوپر سے آرڈر آئے تھے جو ہمیں کسی غائبانہ جگہ سے آرڈر آئے تھے ہم نے بس ان کو پورا کرنا تھا لہٰذا ہم نے پورا کر دیا ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر شرم ہے تمام لوگ یہ کہنے سے کیوں آرہی ہیں اور یہ سچ بولنے سے کیوں آرہی ہیں یہ بھی آرگمنٹ دیا چیف جسٹس قادی فائدسہ صاحب نے فیضاباد دھرنا کیس فیصلے میں پوری داستان لکھی گئی تھی بارہ مئی واقعے میں پچپن لوگ مارے گئے لیکن کہا گیا کہ مٹی پاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے پیچھے سے آرڈر آ گیا کہ تمام یہ ثبوت غائب کر دو تمام یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی ریپورٹ درجنا ہونے دو اور یہ تحریک لبیک پس چلتا کرو اور اس طرح کے دھرنوں میں جو ہے معاملات کو کنٹرول میں رکھو یہ جب آرڈر آئے پیچھے سے تو پھر ان لوگوں نے جن لوگوں نے ایکشن لیا ان لوگوں کو کرنا پڑا اب قاضی فائدسہ صاحب اس چیز کے پر بزید رہے کہ کوئی نام تو لے کے آرڈر کہاں سے آیا تھا لہٰذا اگر کوئی نام نہیں لے رہا تو میں اپنے حکم میں لکھ رہا ہوں کہ جناب آپ لکھ کر دیں کہ یہ آرڈر کہاں سے آیا تھا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آرڈر کہاں سے آیا تھا اور اس کے بعد کیا کیا ہوتا رہا اور کیا سسلہ کار ہے قاضی فائدسہ صاحب کو اس کیس میں پرسنل بھی تھوڑا سا لیا جا رہا ہے سوالے سے کہ یہ کیس ایسا تھا اس کیس کے بعد جو ججمنٹ آئی تھی جو قاضی فائدسہ صاحب نے لکھی تھی کہ ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں اس سے تجاوز نہ کریں کوئی ان کو ادارہ اختیار نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی اور کے دارے اختیار میں یہ مداخلت کریں تو یہ جب سٹیٹمنٹ آئی تھی تو اس کے بعد قاضی فائدسہ صاحب کو اچھے خاصے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا تھا ان کی بیوی کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا تھا یہ آپ کو بھی پتہ ہے میں بارے ہاں بتا بھی چکا ہوں لہٰذا اس لیے قاضی فائدسہ صاحب کو اس تمام کیس کے جو تمام پسمندر ہے اس کا بھی پتہ تھا اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے لہٰذا یہ جو آپ کرنے والے ہیں یہ جو آپ نظرِ ثانی درخواستیں آپ نے دائر کی تھی تب اس فیصلے آنے کے بعد اور آج جو ہے وہ نظرِ ثانی درخواستیں واپس لے رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس اٹھا کر لے گئے ہیں میں طریقے انصاف نے بھی کہا کہ جناب ہم کیوں ہی آرگیمنٹ نہیں کریں گے ہم اپنی درخواستیں واپس لے رہے ہیں جو بریسٹر علی زفر صاحب جو تحریک انصاف کے وکیل تھے وہ اس میں اپیر ہوئے یعنی سب کوئی دراک ہو گیا کہ جناب ہم نظرِ ثانی کریں تو کس بات کی کریں فیصلہ جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر بجا تھا کہ اس میں آئینی ادارے جو تھے انہوں نے اپنی آئینی حدود کو پار کیا اور ظلم کیا اور تشدد کیا تحریک لبیہ کے اوپر تحریک لبیہ کے تمام لوگوں کے اوپر لہٰذا یہ جو ہے یہ کلیر ہو گیا اور آج جو ہے وہ لوگ دھڑا دھڑا اپنے درخواستے واپس لے رہے تھے اور اس کے اوپر کچھ ہی دیر میں سپریم کورٹ نے فیضاباد دھرنا نظرِ ثانی کیس کا آرڈر بھی لکھوالا شروع کر دیا جو کہ ایک تفصیلی آرڈر ہوگا میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ اس فیصلے کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اس فیصلے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو دیفنیٹلی پاکستان کی آنے والی پولیٹکس کے اوپر اثر انداز ہونے والی ہیں اس کے انڈ میں میں ایک تجزیہ بھی دوں گا اس لیے آپ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا مجھ سے محبت کرتے ہیں میں آپ کا بہت شکریہ اس حوالے سے ادا کرتا ہوں لہٰذا یہ قاضی فائزیسہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے اور اس فیصلے میں بھی وہ لکھا رہے ہیں کہ جناب ہر ادارے کو تباہ نہ کیا جائے اداروں کو کام کرنے دیا جائے یہ کہنا تھا قاضی فائزیسہ صاحب کا ٹی ایل پی نے اب تحریک لبیک کے حوالے سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں کمرہ عدالت کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اور دیگر ججز کی جانب سے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے واضح ہو گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت حق پر تھی اور خادم حسین رزوی اس وقت حق پر تھے اور یہ تمام معاملہ جو ہے بس یہ کچھ طاقتوں کی آپس ہی میل جول نہیں بند پایا کچھ طاقتیں آپس میں علج بڑھیں اور اس کا جو تمام برڈن ہے وہ اس دھرنے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ریزرڈ تھا وہ اچھا نہیں آیا تھا لہٰذا اب یہ جو جو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ریمارکس دیے گئے ہیں قاضی فائزیسہ صاحب کے پہلے میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی نے تو نظر سانے دائر ہی نہیں کی تھی جس کو کرنی چاہیے تھی یہ کہنا ہے چیف جیسس صاحب کا جناب ان کو کرنی تو چاہیے تھی لیکن یہ بات ریالائز ہو گئی ان کو اور یہ خادم حسین رضیل صاحب بھی الفاظ کہتے رہے کہ فیضاباد دھرنے کا درد میرے دل میں موجود ہے اور ان کا بہت برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ایسا کرنے والوں کو لہذا انہوں نے یہ معاملہ اس عدالت سے چھوڑ کر چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضیل صاحب زندہ تھے اس وقت مگر شاید ہمارے فیصلے سے مطمئن تھے یہ کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائد جیسس صاحب کو کہ جناب یہ جب ہمارا فیصلہ آیا تھا فیضاباد دھرنے کے حوالے سے تو اس کے اوپر کوئی نظر سانی اپیل طریقہ لبیق پاکستان اور علامہ خادم حسین رضیل کی جانب سے نہیں دائر کی گئی تھی تو یہ سمجھا جا سکتا ہے یا یہ ایک تاثر لیا جا سکتا ہے کہ خادم حسین رضیل صاحب جو ہے وہ ہمارے فیصلے سے مطمئن تھے اب وہ فیصلے سے مطمئن تھے یا نہیں مطمئن تھے یہ میرا سوال آپ سے ہے آپ دیفنیٹلی تمام سیناریوں کو سمجھتے بھی ہیں آپ اس گراؤنڈ روٹس کو بھی سمجھتے ہیں تو آپ مجھے اس کا جواب ضرور کمرز میں دیجئے گا کہ کیا جو علامہ خادم حسین رضیلی تھے اس وقت جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا فیضاباد دردہ کیس کے حوالے سے اس فیصلے سے مطمئن تھے اس فیصلے کے اوپر نظر سانی نا دائر کی گئی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ فیصلے سے مطمئن تھے یا کوئی اور مطلب تھا تو لہٰذا آپ اپنی جو ہے وہ اس کے اوپر تجویز رائے یا جو آپ کی اپینین ہے یا جو آپ کو پتہ ہے انفرمیشن ہے تو وہ ضرور دیجئے گا لہٰذا یہ تھی آج جو مٹی مٹی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو تحریک لبیق پاکستان اور فیضاباد دردہ کیس اور تمام جو تحریکیں انصاف اور ایجنسیز اور ادارے اور تمام جو چیزیں تھیں آج اپیر ہوئے تمام کو بلایا گیا تھا اور یہ آج مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی تفصیلی دلائل بھی نہیں دیئے گئے کسی سے نہیں دیئے گئے قاضی فائزی صاحب خود بولتے رہے ہیں واپس لینے کا کہا گیا لیکن پھر بھی اس کے اوپر ایک تفصیلی فیصلہ توانا ہے وہ تفصیلی فیصلہ کیا ہوگا وہ پڑھ کر جو ہے مزید چیزوں کا ادراک کیا جا سکے گا مزید چیزوں کے اوپر انفرمیشن مل سکے گی لیکن تمام آج کی کاروائی تمام چیزیں قاضی فائزی صاحب کے ریمارس عدالت کا برتاؤ عدالت کے جو ہے وہ طریقہ کار اور عدالت کے ریمارس عدالت کی ججمنٹ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ تحریک اللہ بیق پاکستان تب حق پر تھی یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ظلم کیا لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ جو لوگوں نے ظلم کیا قاضی فائزی صاحب ان کو بھی ڈی لسٹ کرتے ان کو شارڈ لسٹ کرتے اور جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ دیتے ہیں لیکن شاید ہمارے ابھی تک قانون کو اس طریقے سے آزادی نہیں ملی ہاتھ بندے ہوئے ہیں لیکن ابھی ہم کچھ بھی مکمل نہیں کہہ سکتے جاکہ فیصلہ مکمل نہیں آتا یہ تھا میرا مکمل تجزیہ میری مکمل خبر آپ یقینی طور پر آپ اس کے اوپر جانتے ہیں انفرمیشن رکھتے ہیں تو دیفینیٹی کمنٹس میں مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ اللہ حافظ